الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام ونام اللہ نبی باعدہ صاحب التاج والمقراج سید الانس والجنات محبوب رب الارز والصمامات اللذی اسمه مکتوب في الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا و نزیرا ودعیاں الى اللہ بیزنه وصرا جب منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا نحن نزلنا الیفلام من ذالک الكتاب لا ریب فی حدا للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی وعلى آلہ وآسحابہ وبارک وسلم انا وعبو بکر وعمر خلقنا من تربت واحدہ وفیها ندفن وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جو وہ مو سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے روخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخ مجتبہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک روخ وضوحہ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ سیاست کے فسوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا پر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سیوا جو کشت اللہ کے دھر دیا میرے واجب الہترام قابلِ صدعِ عزاز زی قدر علماءِ کرام شوہراءِ کرام خرہ حضرات طلباءِ کرام عمائدینِ علاقہ موززینِ شہر حاضرین و سامین بزرگانِ دین اور نوجوان دوستو آج اکیس فروری سن دو ہزار دیس کو آپ حضرات کے اس علاقہ جہا میرا منصرہ میں برادرِ مقرم عالمِ بھا عمل حضرت مولانا قاری صدیق احمد ناکشبندی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا ہے کہ رب العالمین اس ادارے کو دنیا بھر کے تمام دینی اداروں کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھیں وقت بڑا مختصر ہے کیونکہ جمعت المبارک کا موقع ہے اور یہ لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے خطیب اس کو اپنی مرضی سے بڑا یا گھٹا نہیں سکتا مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید میں کوئی تیس سال کے بعد مانصرہ کی سرزمین پہ آیا ہوں غالباً نوے اکانوے میں پہلے میرا ایک دورہ ہوا تھا اس کے بعد اتفاق نہیں ہو سکا تو چلو نئے نہیں تو پرانے تو میرے انداز گفتگو سے واقف ہوں گے میں کہا کرتا ہوں کہ زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں رات دس بجے سے صبح دس بجے تک پورے بارہ گھنٹے میں نے سفر کیا اور آپ تک پہنچا اس لیے مجھے تھکاوت ہونی چاہیے آپ کو نہیں ہونی چاہیے آپ فرش بیٹھے ہیں تھکے تو نہیں بیٹھے چلو میں شروع کے پانچ سات منٹ میں آپ کے جبینوں کی چمک سے اندازہ کر لوں گا کہ مجھے بولنا ہے یا خانہ پوری کرنی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ میرا اندازہ گفتگو میں نے انیس سو پچاسی سے خطابت کا آغاز کیا آج دو ہزار بیس ہے پینتیس برس گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا مگر میں کہا کرتا ہوں کہ میری تقریر میں کوئی لطیفہ کوئی چھٹکلا کوئی ادھر ادھر کی گھومانے رولانے والی باتیں نہیں ہوتی میں اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں پھر اس سمندر میں غوتے کھاتا ہوں بڑی گہرائی تک جاتا ہوں ہیرے اور موٹی اٹھاتا ہوں تمہارے دامن میں سجاتا ہوں دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں لیکن وہ کرتا تب ہوں جب سامنے بلکل زندہ و پابندہ فائندہ لوگ بیٹھے ہوں اور بازوک لوگ بیٹھے ہوں جیتے جھاکتے لوگ بیٹھے ہیں بیمار نہیں صحت مند لوگ بیٹھے ہوں اس لیے میرے ساتھ سفر کرنا ہے مجھے عنوان دیا گیا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں صدی کے اکبر کے سر کے تاج کی ہیروں کی چمک دکھاؤں لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ ہمارا عنوان عظمتِ قرآن کا ہے اس لیے عظمتِ قرآن پہ ہی بات ہو تو میں نے کہا چلو سپیر رکھتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی تو آج میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرانا چاہتا ہوں میرے دوستو جہاں تک بات ہے اللہ کی اس کتاب کی تو یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتابِ حُدہ ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتابِ شفا ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتابِ رحمت ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتابِ سعادت ہے یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتابِ برکت ہے تو میں اس کتاب کا ذکر یہ تو ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کے لئے میں کہا کرتا ہوں میں تو ایک طفل مکتب ایک طالب علم میری زبان میں تو اتنی طاقت و حمت و سکت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں قرآن کے سمندر کے ہیروں کو جمع کر کے تمہارے دامن میں کما حق ہو سجا سکوں میں تو صرف اپنے ان اقابر علماء دیوبند کا عقس علماء دیوبند کی پوری توجہ چاہوں گا میں تو فقط اپنے اقابر علماء دیوبند کے مزاج کا عقس اور سیمپل پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب اتنی بڑی مقدس کتاب ہے پوری توجہ رہے آواز کو نہیں بڑھانا بھائی او مولانا یا شیخ ادردے بس بہت ہے اتنا کافی ہے ہرس نہ کیا کرو اندر والوں کو سمجھا جائے بہت ہے پوری توجہ رہے کہ یہ کتاب اتنی بڑی لا جواب اور بے مثال کتاب ہے کہ جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کتاب نے تو روح زمین پر ایسے انقلاب برپا کیے کہ جب تک یہ کتاب روح زمین پر نہیں تھی تو روح زمین پر اندھیرہ تھا یہ کتاب آئی تو اندھیرے اجالے بن گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو روح زمین پر ظلمتیں تھی جب یہ کتاب آئی تو ظلمتیں نور میں بدل گئی جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو دنیا میں کفر تھا جب یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے بجھنے لگ گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی دنیا میں شرق تھا یہ کتاب آئی تو اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کی دیلیز پہ بجھنا شروع ہو گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابن ابی کا حافہ تھا جب یہ کتاب آئی تو ابو بکر صدی کے اکبر بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا جب یہ کتاب آئی تو عمر فاروق آزم بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان ابن افان تھا جب یہ کتاب آئی تو عثمان زنورین بن کر جامع القرآن بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا جب یہ کتاب آئی تو علی اصداللہ الغالب بن کر امام الاولیاء بن گئے جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابو سفیان تھا جب یہ کتاب اتری تو وہی معاویہ قاتبِ قرآن بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن عمر تھا جب یہ کتاب اتری تو ابن عمر محدے سے آزم بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو عبداللہ ابن عباس تھا جب یہ کتاب اتری تو ابن عباس فقیح امت بن گیا مفسر قرآن بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسود تھا جب یہ کتاب اتری تو عبداللہ ابن مسود فقیح امت بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ بن جرہا تھا جب یہ کتاب اتری ابو عبیدہ امین امت بن گیا جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال حبشے کا عام غلام تھا جب یہ کتاب اتری اور بلال نے سینے سے لگائی تو عظمت کو اتنا چار چاند لگ گئے کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے قدموں کی آہا چندت کی ہورے زدی یہ وہ کتاب پوری توجہ رہے بڑا مختصر وقت ہے آپ سٹیج پہ اٹھنے بیٹھنے میں مجھے ڈسٹرپ نہ کریں ایک جگہ بیٹھے رہے میں نے چند منٹ ہی بولنا ہے اس لئے پوری توجہ چاہتا ہوں میں دل سے بولتا ہوں دل میں اتارتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سننا چاہتا ہوں اس لئے پوری توجہ میری طرف پتہ ہی نہیں چلے گا میرا پونہ گھنٹہ گزر جائے گا پوری توجہ رہے میں تاکہ موضوع سخن کو شروع کر سکوں آؤ اس قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تمہیں تیرانا چاہتا ہوں اس کتاب کا تعرف رب کونین سے پوچھتے ہیں اللہ اپنی اس کتاب کا ہمیں تعرف تو کرائیے تو کائنات کے رب نے بڑا جامع مانے تعرف کرایا تین حرف اور دو جملوں میں تین حرف کہے علیف لام میم اور دو جملے کہے علیف لام میم کے بعد ذالکل کتاب و لارے وفی دوسرا جملہ کہا ہدل المتقین یہ پورے قرآن کا تعرف اللہ نے سمندر کو مٹھی میں بند کر دیا علماء بیٹھے ہیں شیوخ الحدیث ہوں گے مفسر ہوں گے مدرس ہوں گے محقق ہوں گے ان سے پوچھنا آگے سارا قرآن تفسیر قرآن بالقرآن کے زمن میں ہے کہ قرآن کا تعرف ان دو جملوں میں کائنات کے رب نے بڑا جامع مانے کرا دیا تین حرف فرمایا علیف مجھے اپنی علوہیت کی قسم لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم آؤ اللہ میں اکبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دست سوال دراز کر کے پوچھتے ہیں اللہ آپ نے یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی اور قسمیں اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی اگر بغیر قسموں کے بات ہوتی ہم تو بھی یقین کرتے تو کائنات کے رب نے کہا میں نے بات بڑی قیمتی کرنی تھی اس لیے میں نے قسم نہیں میں نے قسمیں اٹھائی میں نے آگے قرآن کی صداقت قرآن کی حقانیت قرآن کا میعار قرآن کا استحقاق قرآن کی حفاظت قرآن کی عظمت قرآن کی برکت قرآن کی ہدایت میں نے تمہیں بتانی تھی تو میں نے اس لیے خالی نہیں کہا کہ زالیکل کتابو لارے بفی بلکہ میں نے پہلے تین قسمیں اٹھائی الف میں اپنی لام میں جبریل کی میم میں محمد کی اللہ یہ تین قسمیں کی اٹھائی فرمایا اس لیے کہ ہم تینوں کا تعلق قرآن سے ہے کہ میں بھیجنے والا رب کریم اور اس کو لانے والا جبریل امین اور اس کو لینے والا محمد کریم تو میں بھیجنے والا تھا میں نے اپنی قسم اٹھائی جبریل لے کے آنے والا تھا میں نے جبریل کی قسم اٹھائی محمد پہ یہ اترنا تھا میں نے محمد کی قسم اٹھائی اللہ یہ تین قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کرنا ہے فرمایا اعلان زالیکل کتابو لارے بفی کے خبردار میرے نبی کی امت کے لوگو میں تین قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی قسم یہ قرآن سچا ہے مجھے جبریل کی قسم یہ قرآن سچا ہے مجھے محمد کی قسم یہ قرآن سچا ہے میں نے قسمیں اس لیے اٹھائی کہ چودوی صدی کا چوڑا تمہیں یہ نہ کہے کہ یہ قرآن سچا نہیں اس لیے اس چوڑے کی بکواس پہ اعتبار نہ کرنا میری ذات پہ اعتبار کرنا علیف لام مین تین قسمیں میری قسم جبریل کی قسم محمد کی قسم کیوں اتارا میں نے ہے لے کے آنے والا جبریل ہے جس پہ اترا وہ محمد ہے تینوں قسمیں اٹھا کر اعلان کیا کیا کہ زالیکل کتاب ہو لارے بفی اس کتاب میں کوئی شک نہیں پوری توجہ چاہوں گا اس کتاب میں کوئی شک شبہ وہم گمان تردد رائبہ شائبہ میریہ کی بھی گنجائش نہیں کبھی تبہم میں بھی نہ سوچنا کہ یہ کتاب سچی نہیں بلکہ کائنات کے رب فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر اعلان کیا تاکہ چودویں صدی کا ملنگ گمراہ نہ کر سکے کہ یہ تو بعد میں لکھی گئی یہ تو نعوذ بللہ خلافہ نے لکھی کائنات کے رب نے سب سے پہلے قرآن کے تاروف سے بھی پہلے قرآن کی صداقت کے لیے تین قسمیں اٹھائی آگے چلتا ہوں پھر قسمیں اٹھانے کے بعد اعلان کیا کیا زالیکل کتاب لاریب فی کہ یہ کتاب لاریب ہے اہل علم اہل زوق اہل فکر اہل عمق سے توجہ چاہوں گا اہل زوق اہل دل سے توجہ چاہوں گا کہ کائنات کے رب سے پھر سوال کرتے ہیں اللہ آپ نے زالیکل کتاب کیوں کہا حالانکہ قرآن میں ہم نے جہاں بھی اس قرآن کا ذکر دیکھا لفظ قرآن استعمال ہوا یاسین والقرآن الحقیب الرحمان علم القرآن بل ہوا قرآن مجید انہازل قرآن لو انزلنا حازل قرآن ہر جگہ قرآن 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 لیکن یہاں پر زالیکل قرآن نہیں کہا بلکہ زالیکل کتاب کہا پوری توجہ چاہوں گا زالیکل کتاب کہا اللہ کتاب کیوں کہا زالیکل قرآن کیوں نہیں کہا تو جوابِ شکوا ملتا ہے اس لیے کہ اگر میں زالیکل قرآن کہتا تو چودوی صدی کا دھوئے دار یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا یہ قرآن نہیں یہ تو عام خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن تو وہ ہے جو گھاروں میں پڑا ہے قرآن تو وہ ہے جس کے چالیس پارے ہیں قرآن تو وہ ہے جو امامِ مہدی کے پاس ہے اللہ نے اس کے کفر اس کے دجل اس کے فرید کا دھوکہ پردہ چاک کرنے کے لئے زالیکل قرآن نہیں کہا زالیکل قتاب کہا کہ مسلمانوں یہ قتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھوں میں زالیکل قرآن نہیں کہا زالیکل قتاب اُلارے بفی یہ قتاب جو تیری مسجد میں ہے جو تیرے مدرسے میں ہے جو تیری جھولی میں ہے جو تیرے ہاتھوں میں ہے جو تیرے سینے میں ہے جو تیرے دل و دماغ میں پیوست ہے جو یہ علماء مولوی کاری حافظ پڑھا رہے ہیں تاکہ کوئی ملنگ دھوکہ نہ دے سکے کہ اللہ نے تو زالکل قرآن اولارہ بفی کہا قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے یہ تو عام کتاب ہے بعد میں لکھیو ہی کتاب ہے اللہ نے چودہ سو سال پہلے اس کا پردہ چاک کر کے کہا زالکل کتاب اولارہ بفی یہ کتاب سچی ہے جو ترے ہاتھوں میں ہے اب اس سے اگلا جملہ فرمایا حدل للمتقین پوری توجہ میں بڑی تیزی سے موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے حدل للمتقین یہ پہلے جملے میں قرآن کی صداقت حقانیت دوسرے جملے میں آمد قرآن کا مقصد آمد قرآن کا مقصد کہ حدل للمتقین یہ کتاب میں نے کیوں بھیجی یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے راہ روے منزل ہے اب پوری توجہ موضوع شروع کرنے چلا ہوں اللہ پھر سوال کرتے ہیں آپ نے تو بڑا مختصر تعرف کرایا تین حرفوں میں دو جملوں میں لیکن ہمارا دل ابھی بھرا نہیں اللہ ہمیں اس کتاب کا تھوڑا اور تعرف چاہیے اللہ اس کتاب کے بارے میں ہمیں کچھ اور معلومات چاہیے اللہ اس کتاب کا ہمیں تفصیلی تعرف اور پوری وضاحت چاہیے اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے اللہ اس کتاب کا شام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے اللہ یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی اس رات کا شان کیا ہے اللہ اس کتاب کیا اصلی مقام کیا ہے اللہ اس کتاب سے دوستی کریں تو اس کا انجام کیا ہے اللہ اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انام کیا ہے تو کائنات کے رب فرماتے ہیں میرے نبی کی امت کے لوگوں اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو پھر مجھے کیوں پوچھتے ہو وضو کرو میرے قرآن کو اٹھاؤ اسے کھولو اسے چھومو اس میں جھومو اس میں گھومو اس سے سوالوں جواب کرو تم آج سے لے کر صبح قیامت تک جس سوال کا بھی جواب مانگو گے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں دے گی تم روزِ عزل کا پوچھو قرآن بتائے گا روزِ عبد کا پوچھو قرآن بتائے گا عالمِ ارواہ کا پوچھو قرآن بتائے گا عالمِ دنیا کا پوچھو قرآن بتائے گا عالمِ برزخ کا پوچھو قرآن بتائے گا عالمِ معاشر کا پوچھو قرآن بتائے گا عالمِ جنت کا پوچھو قرآن بتائے گا انبیاء کے ادوار پوچھو قرآن بتائے گا تاریخ کے قصے پوچھو قرآن بتائے گا تم لغت کا علم پوچھو قرآن بتائے گا گرائمر کا علم پوچھو قرآن بتائے گا جغرافیہ کا علم پوچھو قرآن بتائے گا ریاضی کا علم پوچھو قرآن بتائے گا کواکت کا علم پوچھو قرآن بتائے گا فلسفہ کا علم پوچھو قرآن بتائے گا تم جو بھی سوال کروگے میری کتاب تمہارے ہر سوال کا جواب دیتی جائے اب آؤ میں تمہیں قرآن کے دروازے پہ لے چلوں اور قرآن کے دروازے پہ دستک دے کر پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب ہمیں اپنا تعارف تو کرا تو وہ کتاب کہتی ہے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے میں نے پوچھا اے کتاب تیرا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا نام پوچھتے ہو یاسین والقرآن الحکیم میرا نام قرآن ہے میں حکمت کا بیتا ہوا دریہ ہوں میرا نام پوچھتے ہو الرحمان و علم القرآن میرا نام قرآن ہے میں علم کا بیتا ہوا سمندر ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو میرا کام یہ ہے کہ ہودل المتقین میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں جو بھی آتا ہے غوتہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے